حضور کا کیسا حسن کیسا جمال ظاہری فرماتے ہیں امام حسن کہ میں نے اپنے مامو جان سے پوچھا جو حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے کہ بتائیں کہ میرے نانہ جان کا حلیہ مبارک کیسا تھا تاکہ میں وہ یاد کر کے اور اسے تصور میں لاکر اپنی زندگی بسر کروں فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے عبیب کو عظیم بنا کر بھیجا اور نظر آنے میں بھی حضور عظیم تر تھے فرمایا جب نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا جاتا تو پتہ چلتا ابھی چودوی رانت کا چاند جو ہے وہ تلو ان الحسن ابن علی قال سالتو خالی ہند ابنہ بھی حالا وقانا وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتئین یصفلی منہ تعلق بھی فقالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخما اب معنی آگیا فخمن مفخما کا اللہ نے عظیم بنا کر حضور کو بھیجا اور پھر حضور نظر آنے میں بھی جس کو بھی حضور نظر آئے مولا علیہ فرماتے ہیں مرہ و بداہتن حابہ جنہیں اچانک ویکھیا انہیں کہے اے کونن انہوں جدو قریب آیا تو انہوں جدو دسا گیا کہ اے خاتم اللنبی آون اے خاتم النبی ییونن اے اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کے انہوں بھیجیا انہ دنا محمد مصطفی انہ دنا احمد مجتبائ انہ دے اشارے نا چند دو ٹکڑے ہویا انہ دے جناب اشارے نا سورج ڈبیا واپس آیا انہ دے لعاب دہنہ حضرت کتادہ دی اکھ پیڑے ناڑوں سونی ہو گئی ٹٹوے بازو جڑ گئے کھاری کونیں جڑے مٹھے ہو گئے تو پھر اکینٹ مجبور ہویا کہ نہ اے جا کوئی ہویا نہ کوئی ہو سے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سے خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری و آہا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری و آہا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری حضرت عنیس بن مالک کہنے میں دس سال حضورتی خدمت کی تھی وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ حضورت تو سونا ود کے میں کوئی نہیں بھی اور حضرتِ حسن نے حضورتی مجلس سے کھڑے ہو کے وَمَا فَقَدَ الْمَاظُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَمَا مِثْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر آپ کے دربار کے شاعر حسن یہ فیصلہ آج کر رہے ہیں قیامت تک حضورت کی امت کو بتا رہے ہیں نہ زمانہِ ماضی میں آپ جیسا کوئی ہوا نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے اور دوسرے درباری شاعر حضرتِ عبداللہ بن رواحہ فرمایا میں آپ کو کیا بتاتا ہوں میں نے حضور کو کیسے دیکھا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي آیَاتٌ مُبَيِّنَا قَانَتْ بَدِیَحَتُهُ تُغْنِيَنِ الْخَبَرِ فرماو میرے معبوب کے غلاموں آپ نے تو حضور کی زیارت نہیں کی چہرہ انور نہیں دیکھا نہ حضور کو چلتے ہوئے دیکھا نہ مسکراتے ہوئے دیکھا نہ حضور علیہ السلام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا نہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا نہ اٹھتے ہوئے دیکھا نہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہم تمہیں بتاتے ہیں حضور کیسے تھے میں کہا جی دس ہو فرمایا اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی موجزہ لے حضور چانگ کے دو ٹکڑے نہ بھی کرتے ڈوبا ہوا سورج حضور واپس نہ بھی کرتے اور کتادہ کی آنگ کو واپس نہ بھی لوٹاتے اور خاری کوئے کے اندر درختوں کو نہ بھی چلاتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ ہی کافی ہے خام اے قدرت کا حصم دستکاری با ہوا خام اے قدرت کا حصم دستکاری با ہوا قدرت کا حسن دستکاری اے آلہ حضرت پر علوی یہ حسن دستکاری لے آئے حسن تے پھر دستکاری ادھی میں وضاعت نہیں کردہ جیڑی قوم ساڑھے نار نار اللہ عن اللہ کیوں مولانا گلت ہی کردیں لیکن حالات اب بدل چکے ہیں تو انہوں نے میں گلتے نہیں نہیں کر سکتا کہ حسن دستکاری دا مانا نہیں سمجھاوا